ڈاکٹر آئیشہ حسین کرات چیز سے پیچھے بیٹھتی ہیں خود چلاتی ہوں اچھا بائٹس چلاتی ہیں کون سی بائک آپ کی فیوریٹ ہے میری کابا ساکی 1300 کیوں آنا چاہتی ہیں میں لوگوں کو یہ پروف کرنا چاہتی ہوں کہ میں بھی وکار کی طرح بہت ڈیرنگ ہوں میں کافی انسپائرڈ ہوں آپ سے جو آپ چیارٹی کے لیے کام کرتے ہیں تو بہت اچھا ہے یہ آپ نے کبھی چیارٹی کے لیے کچھ کیا ہے مریضوں کا مفتعلاج کرتی ہیں جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے کسی گھر پہ جا کے اس کے ہلپ کرنا میں اپنی طرف سے کرتی ہوں کیا کر سکتی ہیں نیچے کافی شور مچ رہا تھا کہ وکار کچھ اوپر ایسا ڈیر زیرہ ہے کہ کوئی نہیں کر سکتا اس کو کو میں کر سکتا اچھا کیسے پتا چلا آپ کو کسی نے بتایا کیا کروا رہا ہوں نہیں وہ تو نہیں پتا لیکن مدب کچھ پتا نہیں ہے کیا ہو رہا ہے بس میں یہ کرلوں بس ڈیر تو ڈیر ڈیر تو ڈیر ہوتا ہے نا اچھا آپ کو یہ بات پتا ہے کہ ایک انٹرسٹنگ پرسنیلٹی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ انٹرٹیننگ بھی ہو وہ ڈیر بعد میں دیکھتے ہیں وہ ڈیر کا کوئی اتنا چکر نہیں ہے وہ نہیں کر پا رہا ہے وہ لڑکوں کے لیے چیلنج ہے آپ کہاں سے کریں گی کیوں ایسا کون سا مطلب کام ہے جو لڑکے کا اچھا تو آپ گول مرکی ہیں شانہ بشان چلیں گے ہم ساری زندگی مردوں کے ساتھ رہیں گے جو مرد کر سکتا ہے میں بھی کروں گی وہ کروں گی کیوں میں جب میں بائک چلا سکتی ہوں ہم بھی بائک چلا سکتی ہوں آپ کو اندازہ ہے کیا چیلنج دے رہو میں جو بھی ہے کیا چیز ہے سنیک تبھی ساپوں کو پکڑا ہے دیکھا ہے پر پکڑا نہیں پراجی سے تعلق ہے کہاں سے تعلق ہے نہیں میرا سوات سے تعلق ہے سوات سے تعلق ہے جب ہی میں کہوں ایکسپریشن کیوں نہیں چینج ہوئے نکالیں کیا کرنا ہوگا ایسے کس کرنی ہوگیا اور کیا کرنا ہوگا بچوں والے چلنج کا دور گزر گیا پھر کیا کرنا ہے ناک میں ڈالنا ہے موں سے نکالنا ہے تمہیں آواز آئی ہے میری کیا کہا ہے میں نے ناک میں ڈالنا ہے موں سے نکالنا ہے یا تو بالکل ایکسپریشن لیس لڑکی ہو یہ بات سن کے کافی سارے لوگوں کی ہوایں گھم ہو گئیں تم گئے اچھا ٹھیک ہے یہ یہاں سے اگر دماغ تک چلا گیا نا تو دماغ ہمیشہ کے لیے گھوم جائے گا ہاں جی کیمرے میں کہیں آپ اپنی مرضی سے کر رہی ہیں جلدی سے بولیں اس میں کوئی بھی مسئلہ ہوا کون ذمہ دار ہوگا بتائیں میرا نام ڈاکٹر آئیشہ حسین ہے اور وکار نے جو یہ چیلنج مجھے دیا ہے ساپ کو ناک سے ڈال کے موں سے نکالنا ہے یا میں اپنی مرضی سے کر رہی ہوں کسی کی کوئی زور زبردستی نہیں ہے سارے چیلنجز ایچ ٹی وی کی میڈیکل سپرویجن ٹیم کے سامنے کروائے جاتے ہیں اس لیے کبھی بھی اس خطرناک اسٹنڈ کو کسی بھی جگہ کرنے کی کوشش نہ کریں اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کی دلوں کی دھڑکنوں کا امتحان لیا جائے کمزور دل حضرات اس چیلنج کو نہ دیکھیں ہار ماننی ہے تو ہار مان لو کمون شاپاش کمون آئیشہ بہت زبادست کر رہی ہوں آرام آرام سے بلکل آرام آرام سے ہاں پکڑ لو کمون آرام سے آئیشہ کمون آرام سے آرام سے بلکل آرام سے پینک نہیں کرنا پینک نہیں کرنا مو پکڑ لو اندر نہیں جانا چاہیے اندر چلا گے مسئلہ ہو جائے گا کمون کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں آرام سے بلکل اور ہلک سے نیچے نہیں جانا چاہیے ہو گیا ہو گیا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کچھ نہیں سوچو کچھ بھی نہیں ہے شابش 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 ارے دنیا ہل جائے گی آئیشہ بس لیے سوچو کہ دنیا ہل جائے گی کمون آرام سے بلکل یہاں پرابلم ہو چھوڑ دینا پرابلم ہو رہیے چھوڑ دو پرابلم ہو رہی چھوڑ دو شاب بات کمون کمون آئیشہ مو پکڑ دیا بلکل آرام سے کرنا ہے آرام سے پوری دنیا ہلنے والی ہے چیلنج دیکھے کمون آئیشہ بلکل آرام سے کرو بلکل ہو گیا آگے آمود آئر آگے کمون آئیشہ کمون شابش اندر نہیں جانے دینا اندر نہیں جانے دینا یہ ترین بہت عالا بہت عالا بس پکڑ دیا ہے پکڑے دینا آرام سے مو پکڑو آرام سے آئے گا باہر شابش شابش ہو گیا ہو گیا بہت آرام سے آرام سے آرام سے بہت سبتت اچھا بہت سبتت ہو گا ہو گیا بلکہ یار زیادہ تیز نہیں آرام سے لاؤں آرام سے وہاوہ بہت سابڑا سائشا بہت آرام سرا ہو گیا ہو گیا پس پیچو پیچو بہت سابڑا سائشا بہت سنیا ہوجاہ بہت آرام آئیشہ اس کو چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو کوئی بات نہیں بہت عالی کیا آرام سے بیٹھو بہت زبردست آئیشہ بہت زبردست میں نے آج تک جتنے شوز کیے ہیں اور جتنے شوز دنیا کے دیکھے ہیں مجھے یاد نہیں پڑتا کہیں بھی کسی عام کنٹسٹنٹ نے اتنا ہمت والا کام کیا ہو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ڈاکٹر آئیشہ کو جتنا سپورٹ کر سکتے ہیں کریں جتنا پرموٹ کر سکتے ہیں اس ویڈیو کلپ کو کریں کیونکہ ہمارے ملک میں جب بھی کوئی ایسا کام کیا جاتا ہے تو لاکھوں لوگ اس میں خامیاں ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں صرف یہ سوچیں کہ یہی چیلنج اگر پڑوسی ملک میں کسی نے کیا ہوتا یا کسی بیسٹن کنٹری سے کیا جاتا تو آپ سب ہی کہہ رہے ہوتے کیا بات ہے میں چاہتا ہوں کہ آج ڈاکٹر آئیشہ کو اتنا سپورٹ کیا جائے کہ اس نے آتے ہی پیارے